سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم اشٹیلیا سے میچ سے پہلے سر فراد احمد نے شہنار بیان بھی جاری کر دیا اپنے بیان میں پاکستانی ٹیم اور اشٹیلیا ٹیم کے بارے میں کیا کہا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حسبی روایت تمام دوستوں سے بس ایک ہی درخواست کی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو کو اگر ہو سکے تو لائک اور شیئر ضرور کریں پاکستانی ٹیم کی کپتان اور وکٹ کیپر بلے با سر فراد احمد نے کہا ہے کہ انگلین کے خلاف والکپ میچ میں فتح کے بعد ٹیم کا مرال بلند ہے اور اب کی لاری اشٹیلیا ٹیم کے چیلنز سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے سٹیونڈ سمیت اور ڈیویڈ وارنر کی واپسی سے اشٹیلوی ٹیم دوبارہ بہترین ٹیم بن چکی ہے اور اس کے خلاف میں جیتنے کے لیے جارہانہ حکمتی عملی کے تحت میدان میں اتریں گے پاکستان اور اشٹیلیا کے درمیان اہم میچ آج کیلہ جائے گا منگل کو پریس کانفس کرتے ہوئے پاکستانی قائد نے کہا ہے کہ اشٹیلیا کی طرح انگلین کے خلاف بھی ہمارا ماضی کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے لیکن ٹیم نے انگلین کو شکست دی اور اب کلاری کنگروز کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے بلا شبہ سمیت اور وارنر کی واپسی سے اشٹیلوی ٹیم میں دوبارہ جان پڑ گئی ہے اور وہ پیلے کی طرح مضبوط ٹیم بن چکی ہے اس لیے فتح کے لیے ہمیں جارہانہ حکمتی عملی اختیار کرنا ہوگی ان کا کہنا تھا کہ محمد آمیر سے بہت توقعات وابستہ ہے امید ہے کہ وہ اشٹیلیہ کے خلاف میچ میں امدہ بولنگ کا مظاہرہ کر کے ٹیم کو کامیابی دلوانے میں قلیدی کردار ادا کریں گے تو دوستے یہ تیسر فراد احمد کی انٹریو کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار کمٹس بوکس میں ضرور دے